موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ویلکم ٹرائی شاہز کوکنگ کارنر تو کیا حال ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کا آئی ہوپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین سمہ آمین تو جی ہاں آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن تکہ بریانی چٹکھارے دار مسالے دار چکن تکہ بریانی جو کہ کسی بھی لینچ ڈینر پارٹی دعوت میں ایک مین ڈیش کا رول ادا کرتی ہے کہ اگر کوئی بھی فوڈ آئٹم نہ ہو ہمارے لینچ ڈینر میں یا پارٹی میں تو جلسٹ چکن تکہ بریانی ہی سب کی کمی کو پورا کر دیتی ہے تو جی ہاں کوئی بھی ٹائمز آیا کے بغیر تو چلتے ہیں اپنے کوکنگ کارنر کی طرف اور جلدی سے بناتے ہیں چٹکھارے دار مسالے دار چکن تکہ بریانی تو چلتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر ون کی طرف چکن تکہ کے میرینیشن تو یہاں ہے ہمارے پاس ون کے جی چکن جو کہ ہم نے بریانے کٹ کروار لیا تھا لیمن جوز فور ٹیبل سپون تو اس کی جگہ پہ آپ ویننگر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہیلتھ پوائنٹ او فیوز سے لیمن جوز زیادہ بیسٹ ہے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون یعنی جنجر ہاف ٹیبل سپون اور گارلک پیسٹ بھی ہاف ٹیبل سپون ہے گراؤنڈ ریڈ پیپر پسی سرخ لال مرچ ون ٹی سپون سالٹ ون اینڈ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون یہ ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ پاوڈر ہے تو اس کا جو لنک ہے وہ میں نیچے دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ اس کو ضرور دیکھئے گا گراؤنڈ بلیک پیپر پسی کالے مرچ ون ٹی سپون یلو فورڈ کلر ون فورت ٹی سپون تو اس کے جگہ پہ آپ اورنج فورڈ کلر بھی لے سکتے ہیں آئل ون فورت کپ تو دیکھا بیورز آپ نے کتنے سیمپل سے انگریڈینٹس ہیں اور بہت زیادہ بھی نہیں ہیں اور یہ وہی سارے کے سارے سپائسیز ہیں جو کہ ہمارے کچن میں موجود ہوتے ہیں تو اب رکھتیں گے چکن تکہ کو 30 منٹس کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے اگر پہلے سے دل چاہ رہا ہو چکن تکہ بریانی کھانے کا تو ہم اوور نائٹ بھی چکن کو مارینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں چکن کی مارینیشن کو ہو گیا ہے آدھا گھنٹا تو اب ہم ڈال دیں گے اس کو ایک پین میں چکن تکہ کو ہم 25 سے 30 منٹس کے لیے چکن کے اپنے ہی پانی میں کھونے کے لیے رکھتیں گے اور درمیان میں اس کو چیک کرتے رہیں گے اب چکن کو کر دیں گے کور اور فلیم ہم کر دیں گے میڈیم سے سلو الحمدللہ چکن کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے چکن کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور چکن اپنے ہی پانی میں اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا ہے تو اس میں جو ہم نے آئل ایڈ کیا تھا وہ بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ سے وہ جو ہم نے فوڈ کلر ایڈ کیا تھا اس کی ورہ سے چکن کا کلر بہت ہی خوبصورت آیا ہے تو ماشاءاللہ سے چکن بہت اچھا ٹینڈر ہو گیا ہے تو اب ہم سینٹر میں جگہ بنا لیں گے تو سینٹر میں رکھتیں گے ایک فوئل کی کٹوری اس کی جگہ پہ ہم سٹیل کی کٹوری بھی رکھ سکتے ہیں پیاس کا چھلکا اور روٹی کا ٹکڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور رکھتیں گے ایک کوئلہ جس کو کہ میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا ماشاءاللہ سے ویورز یہ دیکھیں دھومیں اٹھ رہے ہیں مزے آ رہے ہوں گے آپ کو دیکھ کے ہی آئل سپرنکل کر دیں گے کوئلے پہ تو اب ہم کر دیں گے اس کو کور آٹھ سے دس منٹ کے لیے تاکہ کوئلے کا جو ارومہ اور فلیور ہے وہ چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کوئلے کا جو ارومہ اور فلیور ہے وہ اچھی طرح سے چکن میں مکس ہو گیا ہے تو اب ہم رکھتیں گے چکن تکہ کو ایک سائٹ پہ تو چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹپ کی طرف چکن تکہ بریانی بنانے کے لیے جو مسالہ ہمیں چاہیے تو اس میں جو جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے وہ یہ ہیں پیاز 4 میڈیم سائز کے اگر لارج ہیں تو 2 ٹھیک ہیں یوگرٹ 1 کپ سرخ مرچ پیسی ہوئی 2 ٹی سپون ٹرمریک پاوڈر حلدی 1.5 ٹی سپون خوشک پیسا ہوا دھنیا ڈرائے کوریانڈر 1.5 ٹی سپون سالٹ نمک 2 ٹی سپون اور گارنیشن کے لیے ہمیں چاہیے 2 ٹی بل سپون منٹ پودینہ اور 2 ہی ٹی بل سپون سبس دھنیا 4 مرچیں ٹومیٹو پیوری چار ٹومیٹر لے کے تو ان کو پیوری فارم میں کر لیا تھا اور گھی یا آئل 1 کپ تو اب ایک ویسل لے کے تو اس میں ڈال دیں گے گھی 1 کپ جب گھی گرم ہو جائے تو ہم ڈال دیں گے اس میں پیاز پیاز کے براؤن ہونے تک پکائیں گے تو پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے 2 ٹی بل سپون پانی اب کچھ سپائسیز ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ڈالیں گے سرخ میرچ پیسی ہوئی 2 ٹی سپون سالٹ 2 ٹی سپون خوشک سپون میکس کریں گے اب ان تمام سپائسیز کو ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم ڈال دیں گے ٹومیٹو پیوری پینٹا ہوا دہی 1 کپ میکس کریں گے اور جب تک دہی اور ٹومیٹر کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہم مسالے کو پکار لیں گے دہی اور ٹومیٹر کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور گھی بھی اوپر آ گیا ہے تو اب ڈال دیں گے اس میں چکن تکا تو میکس کریں گے تاکہ چکن تکا اور جو بریانے کا مسالہ ہے ان دونوں کا فلیور آپس میں یک جان ہو جائے تو ویورز آج جب میں یہ وائس آور کر رہی ہوں تو آج پی ایس ایل کا فائنل میچ تھا لاہور اور ملتان کا تو لاہور نے ون کر لیا ہے تو باہر پڑی زور و شور سے فائرنگ ہو رہی ہے تو اگر ملتان بھی جیت جاتا تو وہ بھی ہمارا پاکستان تھا لیکن لہورتے لہورے نا دو سے تین منٹ کے لیے چکن تکا اور مسالے کو بھون لیں گے فرائے کرنے کے بعد اب ہم ڈال دیں گے گرین چلیز چار کٹی ہوئی تو تھوڑی ہم لائٹ سی گریوی اس میں رہنے دیں گے تاکہ جب ہم چابلوں کو دم دیں تو بزر اچھا سا فلیور آجائے اور دھنیا اور پدینہ کٹا ہوا ڈال دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے دم دے دیں گے اب ہی کوئیسر لے کے تو اس میں ڈال دیں گے ایک سے ڈیر لٹر کے قریب پانی تو اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون لیمن جوس تو لیمن جوس ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ چاول ہمارے کھلے کھلے رہے جھڑے نا سالٹ ون ایف ٹیبل سپون جو نمک ہے نا وہ ہم چاولوں کے مطابق نہیں ڈالیں گے پانی کی کوانٹیٹی کے مطابق ڈالیں گے دو بے لیوز اور ساتھ ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ہول گرم مسالہ جس میں ہے ون ٹی سپون زیرہ دو دارچینی تین کارڈمم ایک بڑی الائچی دو لونگ اور تین بلیک پیپر 500 گرام آدھا کلو چاول یہ ہمارے پاس پرانی باسمتی کے چاول ہیں تو چاولوں کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے سے بھگو دیا تھا کیونکہ بریانی کے چاولوں کو جتنا زیادہ ہم بھگو کے رکھیں گے اتنے زیادہ اچھے پکتے ہیں تو چاول ہمارے 90% کھو چکے ہیں اور ہمیں اتنے ہی چاہیے تھے چاولوں کی پانی کو سٹین کر دیں گے تو ساتھ ہی ڈال دیں گے tap water تاکہ چاول ہمارے کھلے کھلے رہے جھوڑے نا تو فائنلی اب ٹائم ہے سب سے انٹرسٹنگ پروسس کا بریانی کی لیئرنگ کرنا تو سب سے پہلے ہم ویسل میں ڈال دیں گے boil چاول تو اس کے بعد ڈال دیں گے چکن تکہ مسالہ تو پھر لگائیں گے چاولوں کی لیئر تو پھر لگائیں گے چکن تکہ مسالہ کی لیئر تو لازک میں لگائیں گے چاولوں کی لیئر تو لیئرنگ ہماری ہو گئی تھی complete تو اب ہم ڈال دیں گے food color تو اس میں تھا ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون milk اور اس میں ڈالا تھا 1 فور ٹی سپون یلو food color 2 ٹیبل سپون ڈال دیں گے گھی گرین کوریانڈر اور منٹ سے گارنشن کر دیں گے اور ڈال دیں گے آخر میں گرین چلیز اب ایک رومال سے کور کر دیں گے ڈھککن دے گے تو اچھی طرح سے ہم کور کر دیں گے تاکہ جو بریانی کی سٹیم ہے وہ باہر نہ نکلے اور ہماری بریانی کو اچھا سا دم آ جائے تو ہم ٹوٹل جو بریانی کا ٹائم ہے نا دم کا وہ ہے 12 سے 15 منٹس کے لیے تو جو پہلے پانچ منٹ ہے وہ ہائی فلیم پہ ہم دم دیں گے اور جو بات کے 10 to 12 منٹس ہیں وہ ہم سلو کر دیں گے فلیم کو تو اب چیک کرتے ہیں دم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ دھومیں اٹھ رہے ہیں الحمدللہ ویورز دھومیں چیک کریں سٹیم چیک کریں واؤ واؤ الحمدللہ ماشاءاللہ اب زبردست سی چکن تکہ بریانی کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو اب ڈالتے ہیں اپنے پلیٹر میں زبردست سی چیکن تکہ بریانی تو یہ دیکھیں سٹیم اٹھتی ہوئی دھومیں اٹھتے ہوئے ویورز رقیناً آپ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا تو بس چل دی اسے اپنے کچن میں جائیں اور فوراں بنائیں چیکن تکہ بریانی اور اس کو انجوائے کریں تو سجا دیں گے پودینیں اور دھنیے سے تو ویسی تو ہماری بریانی کو کسی بھی گارنیشنگ کی سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بھی چلیں سجا دیتے ہیں اس کو پیاس کے قتلوں کے ساتھ تو اس رمضان میں افطاری میں اور عید کی دابطوں اور پارٹیز میں چیکن تکہ بریانی اپنے مینیوں میں ضرور شامل کریں اور اپنے مہمانوں سے زیادہ سے زیادہ داد وصول کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپورت کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہایت امدہ نصیحت کرتا ہے اور یقینا اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری سی آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ